ہلو ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں نیلم کی ریشی پی اور میں ہوں نیلم تو آج میں بتانے والی ہوں آپ کو بہت ہی یونیک شندر سا سالہ ڈکریشن ہمیشہ کی طرح جو بہت ہی یونیک ہے بہت ہی ایزی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہیں بڑھ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے ریکریش کروں گی کہ جتنے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیجیے میرے چینل کو چھوٹی چی جو گھنٹی ہے اس کو پریش کرنا بلکل نہیں بھولے گا نہیں تو میرے ویڈیو اس کے نئے نوٹفیکیشن آپ کو نہیں مل پائیں گے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے فرینڈ کے ساتھ سیئر کرنا ہے کومنٹ کرنا بلکل نہیں بھولے گا کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسی لگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں سارے سبجیوں کو پہلے کٹ کر لے رہی ہوں اس میں ایک دو سبجیں زیادہ بھی کٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ جب میں دیکوریشن سٹارٹ کرتی ہوں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ سبجیں زیادہ کٹ کرتی ہوں اور جب میں دیکوریشن کرنے لگتی ہوں تو ایک دو سبجیاں نہیں ایڈ کر پاتی تو اس لئے یہ کوئی ایسو نہیں ہے اگر اسے آپ دوسرے جگہ ایرنج کر دیجئے تو یہاں پہ دیکھیں میں کوکومبر کو جس طرح کاٹ ہوں آپ اسی طرح کٹ کر لیجئے یہ ایک فلاور سیپ میں آیا گا آپ کو بنانے پر یہ اس طرح یہ دیکھیں جب کوکومبر کاٹیں گے ہم تو اس طرح ہم اسے ایرنج کر لیں گے بلکل اس طرح یہاں پہ ہم کیرٹ کریں گے کیرٹ اس ٹائپ کا کٹ کریں گے اس کیرپ پر نکال لیں گے اور اچھی طرح کلین کر کے اس کو سرکا سرکا سیپ میں کٹ کر لیں گے چھوٹے سے بڑے سائز کے سائزز کے کام ہوتے ہیں جب ہی ہم ڈیکوریٹے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جب بھی کوئی بھی سائزز آپ کٹ کریں تو وہ بہت ہی پتلے پتلے کٹ کر لیں اس سے آپ کے سائلڈ کھانے میں بھی اچھے لگیں گے اور دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں کہ pressure کٹ کر رہیوں اب یہاں پہ ہم decorate کریں گے یہ جو میں نے flower بنایا تھا آپ نے دیکھا تھا اس flower ہم اس طرح سے arrange کر لیں گے ایسے بلکل یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو rolls میں نے بنایا تھا وہ رکھوں گے یہاں پہ باقی سب یہ جائے کینگے تو یام پہ ہم bitroot آج کریں گے bitroot کو اس طرح سے میں آج کریں گے کیونکہ اپا ایک لبلی دیزائن میں بنہا ہوں بہت ہی سیمپل والا تو اسے بلکل اس طرح آپ ایرنج کریں جس طرح کہ میں یہاں ایرنج کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں اتنے ہی ایرنج آپ دیکھ رہے دیرے دیرے اس کا لوگ کتنا چینج ہو گیا یہ دیکھیں اس کا ایک طرح سے لوگ چینج ہو گیا آپ اس طرح بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنے سیلائٹ کے پلیٹ کو نہیں تو ابھیس میں اگر اور ڈیزائن بنانا چاہے تو اور ڈیزائن بنا سکتے ہیں ڈیزائن کیسے بنایں گے یہ آگے دیکھیں یہاں بھی میں نے لیا ہے کرینڈر لیف یعنی دھنیا کا پتہ اور اس کو اس طرح آئیرنج کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں بھی اس طرح دھنیا کا پتہ ڈیکوریٹ کرنے سے دیکھنے ہی سیلائٹ کا پلٹ کتنا سندر یونیک لگ رہا ہے بلکل تو یہ بھی ایک ڈیزائن بن کے بلکل تیار ہو گیا اب اس میں کچھ اور ڈیزائن چاہے تو یہاں پہ میں جو کیرٹ ہے اسے آئٹ کر دوں گی تو آپ دیکھیں جب نیا کچھ لک دے رہی ہوں تو اس کا ڈیزائن جو ہے بلکل چینج ہو جا رہا ہے کتا سندر لگ رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ سیلائٹ کا پلٹ آپ کو کیسا لگا جرور کومنٹ کیجئے گا کتنا چاہے ایک ڈیزائن بنانے کے لئے یہاں پہ دیکھیں میں اس طرح کٹ کروں گے ککمبر کو اس طرح تیرچھے تیرچھے سف سے کٹ کر لیں گے کیونکہ یہاں پہ میں ہرٹ سیپ دینے والی ہوں تو اس میں ککمبر کو آپ اس طرح سے کٹ کر لیں اور اسے اس طرح تیرچھا کر کے کٹ کر لیں تو یہ دیکھیں بلکل ہرٹ سیپ میں ہو جائے گا یہ کیونکہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اسے کیسے سے میں نے کٹ کیا کوکمبر کو یا تو اس طرح میں کٹ کرتے ہوں اب دیکھ لیجے اسے ہرٹ سے بہت اچھا بنتا ہے یونک بنتا ہے تو یہ دیکھیں سبھی کو میں نے کٹ کر لیا اب اس کو یہاں پہ میں جو کٹ کی تھی ابھی کوکمبر اس کو میں اچھی طرح ایرنج کروں گی اس طرح یہ دیکھیں یہاں میں نے ایرنج کر لیا اسی طرح جتنے بھی فلاور میں نے بنایا سبھی کو ایرنج کر لوں گی میں اسی طرح سے یہ دیکھیں تو پانچ ہی اس ٹائپ کے کوکمبر کا فلاور میں نے بنا اب ہی سبھی کو جوائنٹ کر لیں گے اب یہاں میں ٹومیٹوز کا روز بنانا آپ کو بتاؤں گی کیونکہ بہت لوگ کوئیسن کرتے ہیں کہ میں ٹومیٹوز کا روز کیسے بناتی ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ میں ٹومیٹوز کے جو ریپر ہیں ان کو میں برباد کرتے ہوں ٹومیٹو کو برباد کرتے ہوں تو ایک بات میں اب بتاتے ہیں میں برباد کرنی بات نہیں ہے ریپر اتانے کے بعد بھی اس کے پلپ جو ہے ٹومیٹوز کے وہ آپ اچھی طرح ہی use کر سکتی ہیں تو اس طرح دیکھیں ہم اس کا آپ روز بنائیں گے یہاں پیچھے سائٹ سے فولڈ کرتے ہوئے یہ دیکھیں رول کرتے ہوئے اسے ہم سٹاپ کر دیں گے یہ روز بن کے بلکل تیار ہے اب یہاں پہ سبجیوں میں بچ میں ہم روز سائٹ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں پلیٹ میں میں نے اس طرح ایرنج کر دیا پیچھے سائٹ سے ہم ایرنج کریں گے بیٹ روٹ یہ دیکھیں سیلیڈ میں سبجیوں میں پہلے بھی آپ کو بتا ہی ہوں پھر سے ایک بار آپ کو یاد دیرا دے رہی ہوں تو بیٹ روٹ یا کوئی بھی سبجی ہو تو یہ لگے آپ کو کہ بیٹ روٹ آپ نہیں کہتے ہیں یہاں پہ کرٹ ہونا چاہیے یا کوئی کھاتا ہے تو اپنے پسند کے کوئی بھی سبجی ایڈ کر سکتے ہیں ایجی طریقے سے کیونکہ ایک ہی ڈیزائن بنا بنا کے اور ہم اوپ جاتے ہیں تو یہ الگ الگ ڈیزائن ایجی طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جوائن کر دیں گے پورا یہاں پہ میں مجھے تو اچھا لگا بیٹ روٹ اس لئے میں نے یہاں پہ بیٹ روٹ لیا اب ان کے سائزز جو ہیں بلکل سیم لیں گے تو یہاں سے دو جو جو سائز چھوٹے ان کو ہٹا کے بڑے سائز لائیں گے یہ دیکھیں آپ کے یہ بھی ایک ڈیزائن بن کے بلکل تیار ہے آپ اتنا بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اور بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایڈ کروں گی کیارٹ اس طرح ایک فلاور سا لک آتا ہے ہمارے کھانے میں ایک پلیٹ میں جیسے سائلٹ دیکوریشن میں ٹائم بھی نہیں لگا ایک یونک سا لک بھی بن گیا تو یہ بھی دیکوریشن آپ کا بہت لفٹی ہے بہت یونک ہے تو یہ بھی سائلٹ کا پلیٹ بن کے بلکل تیار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی جی کتنا سیمپل کتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیچ میں اب یہاں پہ ہم ہٹ سیپ دیں گے کہ جو میں نے ہٹ کٹ کے تھا کمپل کا اس کا سیپ دیں گے اس طرح اس کو جوائن کرتے ہوئے دیں گے سارے فلاوروں میں اسی طرح ہٹ سیپ دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح یہ کر کے چاروں طرف سے ہم یہ ہٹ سیپ کا جو فلاور ہے اسے ہم لگا دیں گے اس طرح یہ دیکھیں کتنا لبلی لگ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ گرین ہے یہ اس لئے ککمبر اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو چھوڑ کے کوئی بھی چاہے ٹومیٹو ہو یا کوئی بھی ہو یہاں پہ نہیں جائے گا اس لئے میرا اپنین اگر آپ مانگیں گے میں کہوں گے کہ یہاں پہ ککمبر ہی اٹ کریں کیونکہ یہ صحیح جگہ ہے یہ بھی سالہ ڈیکوریشن بن کے بلکل تیار ہو گیا اب آپ کو میرا ڈیکوریشن کیسے لگے کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو لائک کی جائے گا فرنٹ کے ساتھ سیر کیجئے گا چلیے کسی نے ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں